اسی سے عقیدت ہے محبت میں اپنے بزرگ کی یا میں آپ کی مثال کے طور پر اپنی تصویر لگا لیتا ہوں یا کوئی کسی کو میری تصویر خدا دن آج میں ایک مثال دے رہا ہوں میں مثال بتا رہا ہوں نہیں اس مثال کو چینج کر رہا ہوں چلے ویسے آپ کی تصویریں چل رہی ہیں نا ویسے میں چودویں اور پندرویں صدی کا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہوں نوجوان کے نئی نسل کے اور جو ابھی جو ینگ جنریشن اس کے بزرگ تو آپ ہی مانے جا رہے ہیں اس سنس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جن کے بزرگ طاہر القادری ہیں یا کوئی اور فوت شدہ بزرگ ہیں تو ان کی اگر تصویر گھر میں لگا لے تو یہ ممنوع ہوگی جن کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفلیشن ہے نا یہ واضح کس کی آ رہی ہے جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفلیشن ہے نا اس کی تصویروں کو تو حرام کرا دیا گیا بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چال رہے تھے میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے جو پنفلہ لکھے ہیں اس میں بھی عدیث نکل کی ہے تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں امہ حبیبہ اور امہ سلمہ آپس میں گفتو کرنے لگی کہ جب ہم ہمشاہ گئے تھے وہاں نے ایک جو ہے وہ گرجے میں تصویریں لگی بھی دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام کی وہ وفات کا آخری ہفتہ چال رہا تھا آپ اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے پر مسجد بنا لیتے تھے پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے شرک کی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا ادھر تصویریں لٹکانا اس کے ساتھ عقیدت واپس اسی وجہ سے تصویریں حرام تھی جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے بر کوئی ایشو نہیں میرے آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تصویر انجینئر ماندنی مرزا یا اسلامی رولنگ آن پکچرز کھل جائے گا عام پکچرز کا مزار نہیں میرے بھائی ڈاٹر تیلو قادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے اگر آپ عمران خان نواز شریف یہ زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی ایک ہیرو کے طور پر لگائی بھی ہوگی نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھگنے کا دل کرے گا نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بکشوا لے گا یہ کیا آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں کسی فٹبالر کی لگا لیں جس میں وہ پورے اس نے لباس پہنا ہوا ہو پھر اور پاس ہے نا ٹور پیٹنا کیوں پیٹ تیسر وہ ہر وقت کچیج نہیں پھر دیں نا کہا رہا کے وہ پیٹ کٹ بھی پورٹ پیٹ ماظر کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جائے وہ میں آپ حضرت آتا ہوں میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامیک رولنگ آن پکچر آپ کی جیب میں جو نوٹ ہیں وہ تصویر والے ہیں بغیر تصویر والے تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے تو آپ نوٹ بار رکھ کے جاتے ہیں گھر سے نہیں نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے اس قبل ہے آپ کو بھی گھر میں نہیں گزنا چاہیے اصل میں تو آپ کو نہیں گزنا چاہیے اس کو تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے اصل میں مجبوری نہیں ہے علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں مشکر کشا اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں ہاں جی دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں قطن نہیں ہیں ان سے تو آپ جان نہیں چڑھا سکتے ہیں تصویر بڑا جرم ہے یا بت تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے ہیں بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے تو بخاری مسلم کا کھول کے دیکھیں سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی اور بلکہ ایک وہ گوڑا بھی تھا جس کے پر تھے تو نبی علیہ السلام نے مزاگ پہ پوچھا کہ یہ گوڑے کے پر تو انہوں نے کہ حضرت سلمان کا گوڑا نہیں تھا اڑتا تھا حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ محضوظ ہوئیں کیوں بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی باتتا رہے ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے بچے اٹھا کے کھلونا پھینگ بھی دیتے ہیں ٹھوڑا مار دیتے ہیں اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں تو نفرت میں بھی لگا سکتے ہیں نفرت بھی کوئی لگائیں گے ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں مام کعبہ کا بوت بنا کے بھی رکھ دینا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بہت تر تصویر سے تو آپ پورے گھر میں تصویروں تصویر کریں انشاءاللہ فرشتوں کو وہ پراپلم نہیں ہوگی فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے جاندار والی حدیث ہے اس کا بھی اطلاع کسی پہ کیا کسی جاندار کی تصویر یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا سعیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے گڑیا کا موڈل کس کا ہوتا ہے انسان کی ہوتی ہے نا وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے اس لیے میں نے کہا تھا اسلامی رولنگ زون پکچر اور آپ کے علماء جو ہیں نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے شروع میں سپیکر جب آیا آمزہ بریلوی اور اشری تھانوی صاحب دونوں نے اسے شتانی آواز نکلئر کیا آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ایون ان کے جمعے کے خدمے میں پانچ بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سپیکر انہوں نے پانچ سو بندوں اللہ لگایا ہوتا ہے تو سر یہ پہلے حرام تھا حلال ہوا ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا تصویریں انشاءاللہ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نبیل اسلام نے تو نہیں کی تھی ان کو انہا حدیث کے فارم ہی نہیں پتا تھا وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہیں دین کو سمجھا لگائیں کیوں نہیں لگائیں لگائیں اپنے آلبم میں لگائیں لیکن سامنے نہ لٹکائیں میں نے تو کہا ہے انورسری پہ میہ بیوی تصویر کھچمائیں اپنے آلبم میں لگائیں اچھا یہ نہ سمجھے گا میں کو کتہ لال کروں میرے بھئی بیرہ اسلامباد میں ماشاءاللہ ساتھ مرلے کا گھر ہے میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے اخبار کی بھی میں نہیں رکھتا ہوں تقویٰ اپنی جگہ ہے فتویٰ اپنی جگہ ہے میہ بی بی کی تصویر نوٹ بھی نہیں رکھتے نہیں نوٹ تو ہے نا وہ تو ان کے علماء نے جاتھ دے دی اس میں تو جمع ہو گیا نا جب علماء سر آ جب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی عامی ہوں نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوئے نا میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کے علاوہ کوئی تصویر بھی نہیں یہ اس کی کیا ریزن ہوئی پیار علی بھائی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے بھائی نکال دیں گے تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے نوٹ بھی نہیں جیب میں ہوتے ہیں اس کی ریزن پھر کیا ہوئی کیا کہ لٹکا نہیں سکتے سر وہ اس لیے کیوں رسپیکٹ ہے آپ کو پتا ہے فکہ نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے چلیں آپ کو میں فکہ نفی سے ہی سمجھاتا ہوں اس سے پہلے ایک مثال لے میں اپنی بی بی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے نہیں نہیں کیوں کریں گے لٹکا کے بی بی کو لٹکانے لگیں آپ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں ہے تصویر کو لٹکا آپ سر نہیں وہ آپ کی بی بی آپ کو گئے گی کہ آپ اپنے سمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ سکرین سیور رکھیں بی بی کو ڈریکٹ دیکھیں آپ نے بیڈ روم نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہ یہ ہوگا اب وہ دیکھیں نا وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں اتر آگئی فکہ نفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مسلح پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے آگے ریزن لکھی ہے یہ بارش شریعت کھول کے پڑھ لیں کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مسلح پہ تصویر کو ڈالتے ہیں تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مقروع تحریمی نماز واجب العیاد ہے وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مسلح پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں یہ فقہ نفی کا مسئلہ یہ بزرگوں کا صدیوں سے چال رہا ہے تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے اور میں آپ نے نوٹ علاملہ کیتا ہے نا میرے نوٹ پتا کسے ہوں دیں شلوار دیجئے بیچ رسپیکٹ دی مقام پہ نہیں میں رکھے ہوں گے میں نے آج تک بٹوا کا بھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں اکتالیس سال چل رہا ہے بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا تو اس کا مطلب درمیانے والے بلدرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں یہ درمیانے نہیں پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا چلیں آپ کو تو جواب مل گیا ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ کا نقش بھی ہوتا ہے وہ تو غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں وہ تو یقینا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں خانہ کعبہ ہو یا روزہ شریف کا ہو نہ رکھیں بلکہ آپ تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً علیہ السلام نے اس چیز کو کافی ہائیلائٹ کیا اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ عام ٹی شرٹ پہ کچھ نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں عمومن علماء کہتے ہیں کہ یہ عدو کی ہے یا نصارہ کی مشابیت ہے یا ان کے کچھ مذہبی نشانات آج کل اگر مذہبی نشانات ہیں تو علماء کو تو پتہ نہیں ہوتا مذہبی نشانات کا علماء کو تو اپنے مذہبی نشانات کا پتہ ہے یہ عدو نصارہ کے تو آپ پوری تحقیق کریں کیونکہ یہ تو ہر چیز کو یہ عدو نصارہ کے چکر میں ڈال دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہیں وہ یہود و نصارہ کے نہیں ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں یہود و نصارہ کی نہیں ہوتی ہیں ان کا اسلحہ یہود و نصارہ کا نہیں ہوتا صرف آکے آپ کی ٹی شرٹ اور آپ کی پینٹ شیٹس کے پیچھے پڑ جاتا ہے نہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی شرٹ کے جیسے بیک سائٹ پہ کچھ لکھا آپ نماز پڑھنے جو آپ کے جو پیچھے والا ہوگا پڑھے گا نماز میں تو اس کا خوش ہو جائے گا اس صاحب سے تو میرے بھائی جو پہلی تو بات یہ ہے کہ نماز جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس نے آپ کی ٹی شرٹ کو نہیں دیکھنا وہ سجدے والی جگہ پہ دیکھے گا اس صاحب سے تو مسجد کے اندر جتنے انہوں نے آیتیں لکھے لگائی ہوتی ہیں خوش ہو جائے گا تو وہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہے وہ تو سجدے والی جگہ پہ دیکھے کوئی خوش ہو جائے گا